یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم السلام علیکم دوستو میں ہوں افثان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دین کی باتیں پیارے دوستو چینٹی ایک ننہ سا کینڑا ہے جس کا جکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے بلکہ اس چینٹی کے نام پر اللہ تعالیٰ نے ایک پوری صورت ناجل فرمائی یعنی سور نمل یاد رہے نمل چینٹی کو کہا جاتا ہے پیارے دوستو جس گھر میں یہ چینٹیاں ہوتی ہیں عموماً اس گھر کے لوگ ان کی بجھا سے پریسان ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کے ٹوٹکے اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ چینٹیوں کو گھر سے بھگایا جا سکے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس گھر کے حوالے سے ایک عجیب حقیقت بتانے والے ہیں جس گھر سے چینٹیاں نکلنا بند نہیں ہوتی یہ حقیقت جاننے کے بعد آپ کی جو چینٹیوں سے دسمنی ہے انساءاللہ تبارک وطالعہ وہ دوستی میں بدل جائے گی یہ حقیقت جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دین کی باتے کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس ہمارے چینل کو ابھی سسکرائب کر لیں پیارے دوستو جس گھر سے چینٹیاں نہیں نکلتی ہیں اس گھر کی حقیقت بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک چینٹی اور حضرت سلیمان کا ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام دریہ کے کنارے بیٹھے اللہ کے قدرت کے نظارے دیکھ رہے تھے تو دیکھا ایک چینٹی آئی جس کے موں میں ایک دانہ تھا اور یہ اس دانے کو لے کر اس دریہ کے کنارے جا رہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ وہ چینٹی اہستہ اہستہ دریہ کے کنارے پر پہنچ گئی اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عجیب باقیہ دیکھا جب یہ چینٹی دریہ کے پاس پہنچی تو دریہ میں سے ایک میڑھک باہر آیا اور موں کھولا چینٹی اس کے موں میں چلی گئی اور میڑھک باپس دریہ میں چلا گیا یہ سارا معذرہ حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے کچھ دیر بعد وہ میڑھک پھر آیا اور پھر موں کھولا اور وہ چینٹی اس کے موں سے باہر نکل آئی حضرت سلیمان علیہ السلام نے گور کیا تو ایک فرق محسوس کیا کہ اس سے پہلے جب چینٹی میڑھک کے موں میں گئی تھی تو اس کے موں میں ایک دانہ تھا جو کہ اب اس کے موں میں نہیں تھا پیارے دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چرند پند سے بات کیا کرتے تھے ان کی بولی جانتے تھے آپ علیہ السلام نے چینٹی کو طلب کیا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے یہ تم کیا کر رہی ہو ابھی تمہارے موں میں دانہ تھا اور اس دانے کو لے کر تم میڑھک کے موں میں گئی تھی تم کہاں گئی تھی تو چینٹی کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی سمندر کی گہرائی میں دور جا کر ایک پتھر ہے یہ پتھر اندر سے کھالی ہے اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے اللہ تعالی نے اس کیڑے کو ایسی جگہ پر پیدا کیا ہے کہ وہ بہاں سے نکل نہیں سکتا بہی اس کی پوری دنیا ہے مجھے اللہ تعالی نے اس کام پر مقرر کیا ہے میں اس کو کھانا پہنچاؤں اور اللہ تعالی نے اس میڑھک کو مقرر کیا ہے میڑھک مجھے اپنے موں میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر کے قریب لے جاتا ہے وہ میڑھک اس پتھر کے سراغ پر اپنا موں رکھ دیتا ہے میں میڑھک کے موں سے نکل کر اس کیڑے کے پاس جاتی ہوں جو اناج میرے موں میں ہوتا ہے اس کے پاس رکھ دیتی ہوں یہ میڑھک میرا انتظار کرتا رہتا ہے میں باپس میڑھک کے موں میں داخل ہو جاتی ہوں یہ پانی میں تیرتے ہوئے باپس کنارے پر مجھے لے آتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم جب اس کے لئے خانہ لے کر جاتی ہو تب تم نے اس کی کوئی بات سنی ہے چینٹی کہنے لگی ہاں جب میں اس کے لئے خانہ لے کر جاتی ہوں تو ہر روج میں اس کیڑے کی بات سنتی ہوں تو حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا اور فرمایا کہ اس کی گپتگو کیا ہے یعنی وہ کیڑا کیا کہتا ہے چینٹی بولی وہ کیڑا کہتا ہے کہ اے وہ جات جس نے اس سمندر کی گہرائی میں اس پتھر کے اندر بھی مجھے نہیں بھولایا اپنی رحمت کو اپنے بندوں پر بھی مت بھولانا پیارے دوستوں یہ تھا باقیہ چینٹی اور حضرت سلمان علیہ السلام کا اب ہم آپ کو چینٹی کا ایک اور دلچسپ باقیہ بھی سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ گھر سے چینٹیوں کا نکلنا کس بات کی طرف عصارہ ہے گوھر سے دیکھ لینا کہ اہل دانس کے مطابق جس گھر سے چینٹیاں نکلنا بند نہ ہو تو یہ اس بات کی نسانی ہے اس گھر میں رزق بہت زیادہ ہے پیارے دوستوں آپ یہ خود ہی سونچ لیجئے کہ ہمارے گھر میں موجود چینٹیاں ہمارے بارے میں کیا بتاتی ہیں لیکن افسوس کہ ہم ان کو بھگانے کے چکر میں ہوتے ہیں اور نئے نئے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں ہماری بہنیں بھی ایسے ٹوٹکے تلاس کر رہی ہوتی ہیں کہ جن سے چینٹیاں ختم ہو جائے تو خدارہ ایسا مت کیجئے اپنے گھروں سے چینٹیوں کو مت نکالیے یہ آپ کے گھر کی رزق بڑھنے کی بجھا سے ہے اور اپنے حصے کے رزق کے لیے آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں اس لیے چاہیے کہ چینٹیوں کو خطرناک دبائیوں کے ساتھ قتل نہ کیا جائے بلکہ یہ تو آپ کے رزق کے بڑھنے کی طرف اصارہ کرتی ہیں ان کو دیکھ کر ان سے دسمنی نہیں کرنی چاہیے اور ان کو مارنا بھی نہیں چاہیے دوستوں آپ نے اب یہ چینٹیوں کے بارے میں جو کی گھر سے نکلتی ہیں ان کے بارے میں حقیقت تو جان لی اور بہت سے ہمارے بھائی بہن یہ بھی کہتے ہیں کہ لال اور کالی جو چینٹیاں ہوتی ہیں ان میں بھی وہ سیطان اور خدا ایسے بنا دیتے ہیں جیسے لال چینٹیاں جو ہوتی ہیں وہ سیطان کی مال لیتے ہیں اور جو کالی چینٹیاں ہوتی ہیں جو بلکل کوئی نقصان نہیں پہنچاتی ہیں اسے وہ اللہ کی چینٹیاں کہہ دیتے ہیں تو برائے مہربانی آپ لوگ ایسے خیالات نہ پالیں ساری مخلوقات اللہ توارک بطالہ کی بنائی ہوئی ہے تو پیارے دوستوں اب ہم آپ کو ایک چینٹی کا واقعہ بتاتے ہیں جو حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ پیس آیا حضرت سلمان علیہ السلام کے دور کا ایک چینٹی کا واقعہ ہے جس کا جکر اللہ تعالی نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام جب لسکر کو لے کر چلے ایک جنگل میں سے گزر ہوا جہاں چینٹیوں کا لسکر تھا تو لسکر سلمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چینٹی نے دوسری سے کہا جاؤ اپنی سراخوں میں چلی جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ لسکر سلمان تمہیں چلتا ہوا رونڈ ڈالے اور انہیں پتا بھی نہ ہو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس چینٹی کا نام حرمز تھا یہ برو ساوان کے قبیلے سے تھی اور یہ تھی بھی لنگلی اور اسے ڈر ہوا کہ کہیں رونڈی نہ جائے یہ سن کر حضرت سلمان علیہ السلام کو توسم بلکہ ہسی آئی اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنی نعمتوں کا سکر ادا کرنے کا الہام کر جو تُو نے مجھ پر انعام کیے ہیں مثلا پرندوں اور جانبروں کی جبان بغیرہ سکھا دینا جو تُو نے نعمتیں میرے والدائن پر کی ہیں وہ مسلمان مومن ہوئے اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دی جن سے تُو خوش ہو اور جب میری موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندوں میں سامل کر دے جو تیرے دوست ہیں حضرت سلمان علیہ السلام جو کی جانبروں کی بولیاں سمجھتے تھے ان کی بات کو بھی سمجھ گئے اور بے اکتیار ہسی آ گئی پیارے دوستوں اللہ تعالیٰ کو اس چینٹی کی عدہ بہت پسند آئی اور اس نے اپنے قبیلے کی بانکی چینٹیوں کی فکر کی لہٰذا اللہ رب العزت نے اس چینٹی کا ذکر اپنے پاک کلام قرآن مزید میں کیا اور اس چینٹی کے نام کی صورت قرآن پاک میں ناجل فرمائی تو پیارے دوستوں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کے گھر میں بھی چینٹیاں نکلتی ہیں تو آپ انہیں بنا بجھا نہ ماریں ان کا قتل نہ کریں اور ہم نے تو کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں اپنے گھر میں نکلی ہوئی چینٹیوں کو سکر کے دانے تک ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ ان کا رزق بن جائے پیارے دوستوں اگر آپ رحم کرو گے تو آپ پر بھی رحم کیا جائے گا دوستوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں میں سیر جرور کریں کل پھر ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دعاوں کی گجارس اللہ حافظ